موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ورنگا لوگ سبا زیمانی انتخاب میں ریکارڈ ڈکسریت سے ٹی آر ایس کی کامیابی وزیراعلا کیسی آر خوشی سے سرشار کانگریس بی جے پی اور وائی ایس آر کانگریس کی زمانتیں ضبط ریاست کے دو سے اکٹیس منڈلوں کو خوشک سالی سے متاثرہ قرار دیتے ہوئے مرکز کو ریاستی حکومت کی ریپورٹ روانہ ہندوستانی مسلمانوں کو ملک سے کوئی نہیں نکال سکتا سنگ پریوار کی باتوں پر توجہ نہ دینے صدر منجلس کا مشورہ اور آج اندنگر پوچمہ بستی میں بھانجے کے ہاتھوں ماموں کا قتل ساتھیوں کے ساتھ مل کر آہانی سلاخوں سے حملہ اور اب تفصیل ورنگل لوک سبا حلقے کے زمانی انتخاب میں ٹی آر ایس کی امیدوار پی دیاکر نے ریکارڈ اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے پی دیاکر نے چار لاکھ انساٹھ ہزار بیان نو ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی زیمنی انتخاب میں حصہ لینے والے کانگریس کے سروے ستیہ نارائنہ بی جے پی کے امیدوار یادہیہ اور وی ایس آر سی پی کے امیدوار سوریا پرکاش کی زمانتیں ضبط ہو گئیں اکیس نومبر کو ہوئے زیمنی انتخاب کی رائدہی میں تقریباً سینسٹھ فیصد رائدہی ہوئی تھی اور یہ زیمنی انتخاب نائب وزیراعلا کیسری حری کے استفعے کی وجہ سے منقل ہوئے تھے دوہزار چودہ کے انتخابات میں کیسری حری نے اس نشست سے تین لاکھ بینو ہزار پانچ سو تیرہ ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی لیکن پی دیاکر نے کیسری حری کی اکثریت کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے ٹی آر ایس کے امیدوار پی دیاکر کو چھ لاکھ پندرہ ہزار چار سو تین ووٹ حاصل ہوئے ہیں کانگریس کے سروے ستیہ نارائنہ کو ایک لاکھ چھپن ہزار تین سو پندرہ بی جے پی کے پی دیویا کو ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو اٹھتر ووٹ پر اکتفا کرنا پڑا ٹی آر ایس کے امیدوار ووٹوں کی گنتی کے آغاز سے ہی سبخت بڑھائے ہوئے تھے پہلے راؤنڈ میں وہ تقریباً چوبیس ہزار ووٹوں سے آگے تھے اس کے بعد ان کی سبخت بڑھتی گئی اور آخری راؤنڈ تک وہ چار لاکھ انساٹھ ہزار ووٹوں کی سبخت بنا چکے تھے جیسے جیسے ٹی آر ایس امیدوار کی سبخت بڑھتی جا رہی تھی پارٹی کارکنوں نے جشن منانا شروع کر دیا تھا ٹی آر ایس امیدوار دیا کرنے ورنگل کے عوام کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ اس ای آر کی قیادت پر عوام نے اعتماد کیا ہے اور وہ عوام کی توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے وزیراعلا کے جندر شکر راؤنے ورنگل کے عوام کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو لا جواب فیصلہ قرار دیا ہے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیراعلا نے دعویٰ کیا کہ غریب عوام کو اپنے پیٹ میں رکھ کر کام کریں گے حکومت کی کارکردگی کو دیکھ کر عوام نے پارٹی کو کامیاب بنایا ہے کیسی آر نے کہا کہ عوام نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے پارٹی اور حکومت پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیسی آر نے کہا کہ حکومت کے ہر اچھے کام پر اپوزیشن واویلا مچاتی آ رہی ہے سیکیٹریٹ کی منتقلی ہو یا چسٹ ہاسپیٹل یا پھر حسین ساگر کی صفائی کا مسئلہ اپوزیشن ہر معاملے کو تنازعہ بنانے کی کوشش کرتی رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہیلیکاپٹر کا استعمال کریں تو ہوا میں اڑنے کا الزام آئیت کیا جاتا ہے اور پیدل چلنے پر بھی نکتہ چینی اور اتراز کرنے کی اپوزیشن کی عادت بن چکی ہے وزیراعلا نے کہا کہ ماضی میں اپوزیشن نے جو غلطیاں کی تھی وہ ہم سے بھی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن حکومت عوام کے حق میں کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی وزیراعلا نے واضح کیا کہ جی اے چمسی انتخابات اور نارائن کھیڑ کے زیمنی انتخاب کی علاوہ بجٹ اجلاس کے بعد وہ خود ازلا میں قیام کرتے ہوئے آپ پاسی پروجیکٹس کے کاموں کو تکمیل تک پہنچائیں گے سلامنی ڈیرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ورنگل اک سبا حلقے سے پارٹی امیدوار دیا کر کے ریکارڈ اکثریت سے کامیابی پر تلنگانہ بھون میں جشن منایا گیا ریاست کے دیگر ازلا میں بھی ٹیارس کارکنوں نے آتش بازیاں کی اور مٹھائیاں تخصیم کی ٹیارس قائدین نے پارٹی امیدوار دیا کر کی کامیابی کو تلنگانہ حکومت کی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا نتیجہ قرار دیا وزیر کمرشل ٹیکس ٹی سرنیواز یادو نے کہا کہ ورنگل لوگ سبا حلقے کا زیمن انتخاب اپوزیشن کے مو پر تمہ چاہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ایج ایم سی انتخابات میں بھی ٹیارس کامیاب ہوگی آئی ٹی کے وزیر کے تارک رامارہوں نے کہا کہ ورنگل کا نتیجہ حکومت کی کارکردگی پر عوام کا ریفرنڈم ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹی ایر نے کہا کہ حکومت نے خود اس انتخاب کو ریفرنڈم قرار دیا تھا ورنگل کے عوام نے اپوزیشن جماعتوں کی قیر ذمہ دارانہ اور غلط پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیتے ہوئے حکومت کی حق میں ووٹ دیا ہے کیٹی ایر نے کہا کہ عوام نے ہم پر جو بھروسہ کیا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے نبھاتے ہوئے بہتر انداز میں کام کریں انہوں نے کہا کہ نارائن کھیڑ میں زیمنی انتخاب میں ٹیارس مقابلہ کرے گی اور کامیابی حاصل کرے گی ایک سوال پر کیٹی ایر نے کہا کہ انڈی اے حکومت کی کارکردگی پر عوام نے کیا جواب دیا تھا اور ٹیارس حکومت کی کارکردگی پر کیا جواب دیا ہے اب یہ سب کے سامنے ہیں تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان ایم روی نے کہا کہ کانگریس برنگل کے عوام کے فیصلے کو قبول کرتی ہے میلیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام اگر اپوزیشن کو ووٹ دیتے تو شاید ان کے زلے کی ترقی نہیں ہوتی اسی لیے انہوں نے حکمران جماعت کو ووٹ دیا ہے ایم روی نے کہا کہ ورنگل کے عوام کو اس بات کا بھی خوف تھا کہ ان کا زلہ بہبودی پروگراموں سے کہیں محروم نہ ہو جائے کانگریس لیڈر نے کہا کہ ورنگل لوگ سبحالقے میں ہوئی شکست کا پارٹی جائزہ لے گی ادھر تلنگانہ تلگدشم قائد ای دیاکر راو نے کہا کہ اقتدار کا غلط استعمال اور رخم کے بلبوتے پر ٹی آر ایس پارٹی کامیاب ہوئی ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پینتیس سالہ سیاسی کریئر میں اتنے بڑے پیمانے پر اقتدار کا غلط استعمال کبھی نہیں ہوا تھا انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران عوام کی ناراضگیوں کا حکومت نے جو سامنا کیا ہے اس کو سنجدگی سے لیتے ہوئے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں انہوں نے کہا کہ اکثریت حاصل کر لینا عوام کی ناراضگیوں کا حل نہیں ہے ورنگل انتخاب کے دوران پارٹی کی جو خامیہ تھی اسے دور کرتے ہوئے وہ آئندہ کے لیے کام کریں گے ورنگل کے زمن انتخاب میں ایک لاکھ بیس ہزار ووٹوں سے کامیابی کا دعویٰ کرنے والی کانگریس پارٹی کا ہیڈکارٹر انتخابی نتیجے سے پہلے ہی سنسان ہو گیا تھا ووٹوں کی گنٹی کے دوران ابتدا سے ہی تیاریس امیدوار کی سبخت کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی کانگریسی لیڈر گاندھی بھون میں نظر نہیں آیا دوسری طرف تیاریس حکومت کو انتخاب سے سبق سکھانے کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی کے دفتر میں بھی سنناٹہ دیکھا گیا رائے شماری کے دوران ہی بی جے پی امیدوار نے اعتراف کر لیا تھا کہ انہیں اسی طرح کے نتیجے کا علم تھا صدر منلیز بیریشٹر اسددین ویسی نے کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمان نہ صرف پیدائشی ہندوستانی ہیں بلکہ وہ اپنی مرضی سے اس ملک میں مقیم ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے ملک میں کئی فسادات کو دیکھا املاک کو نقصان ہوتے ہوئے دیکھا بابری مسجد کی شہادت کو دیکھا حاشم پرہ ملیانہ احمد آباد گزرات اور ممبئی کئی فسادات میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اس ملک میں بودوباش اختیار کی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ان کا ہے اور اسی ملک میں رہ کر وہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے اور اپنا حق حاصل کریں گے یہاں رہتے ہوئے مسلمان ملک کو مستحقم بھی بنا رہے ہیں جب تک کرعے عرضی باقی رہے گا کوئی بھی مسلمانوں کو ہندوستان سے نہیں نکال سکتا سنگ پریوار اور فاشس طاقتوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی جانی چاہیے دیکھئے جو حالیہ چند مہینوں میں جس طریقے سے واقعات ہوئے ہیں اور جو بیانات اس کے بعد آئے ہیں رولنگ پارٹی بی جے پی کے منسٹرز کی طرف سے ان آر ایس ایس کی طرف سے ان کے سسٹر اورگنیزیشنز اور پھر آسام اور تیروپرا کے گورنر کے طرف سے جو بیانات آتا ہے ہم ان تمام لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ صرف ہندوستانی مسلمان بے برت نہیں ہیں بلکہ بائی چوائس بھی وہ انڈین ہیں اور ہم اس ملک کو ہرگز نہیں چھوڑ کر جائیں گے اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو مایوس کر دیں گے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سن ستاون نے اپنی جانوں کو خوربان کیا ریشنی رومال کی تحریک میں حصہ لیا علامہ فضل خیرابادی نے کالا پانی سزا کاٹی جہور برادران مرانابل کالا مازاد ایسے لاکھوں لوگوں نے اس امید پر کہ ہم آزاد ہندوستان میں اپنے مذہب پر بھی رہیں گے اور اپنے ہندوستانیت پر فخر بھی کریں گے تو ہم ان لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے یقینا ہم نے نشیب و فراز دیکھا ہے ہم نے فسادات دیکھے چاہے ملیانہ کو ہو ہاشم پھرا ہو یا نلی ہو یا احمد آباد ہو یا ممبائی ہو بابری مذہب کی شہادت بھی ہم نے دیکھی مگر ہم یہی ملک ہمارا ہے ہمارا جھگڑا ان ظالم اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں سے ہے جنہوں نے مسلمانوں کو وہ حق نہیں دیا جو ہندوستان کے کانسٹویشن نے ہم کو گارنٹی گارنٹی دیا تو ہماری لڑائی ان اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں سے ہے تو چاہے کتنے بھی بیانات آئے چاہے کتنے بھی فسادات ہو جائے چاہے کتنے بھی ہماری جانے چلی جائیں ہم اس ملک کو نہیں چھوڑنے والے ہیں جب تک دنیا رہے گی انشاءاللہ ہندوستان مسلمان رہے گا اور اپنی مذہب پر بھی فخر سے چلے گا اور اپنے ملک سے محبت اور افاداریوں کی مثالیں اور نشانیوں کو پیش کرتا رہے گا ہم چاہے کچھ بھی ماحول ہو جاؤ ہم مایوس ہونے والے نہیں ہیں میں ایک مسلمان ہوں اور میں ایک ہندوستانی بھی ہوں میں ہرگز حالات سے مایوس نہیں ہوسکتا نہ مایوس ہونے دیں گا کسی کو ہم لڑتے رہیں گے اپنے حق کو منوا کر رہیں گے ملک کو جانے کی بات ہی کہاں ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم کہاں جائیں گے کون ہم کو بھگا سکتا کہ اس میں طاقت نہیں ہم کو یہاں پر مجبور کرے کوئی نہیں کر سکتا ہم کو جانے کے لیے نہ ہم جانے والے ہیں جو کہیں گے ہم ان سے بھی مقابلہ کرتی آئے ہیں پچھلے ستر سال سے اور آئندہ ستر سالی مقابلہ کریں گے ان سے دیکھئے اشوک سنگل ہو یا مہن بھگوت ہو یا رسس ہو یہ سپریم کورٹ سے بڑھ کرنی ہے سپریم کورٹ نے سٹے لگائی آئے اس کے پر وہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے تو وہ لوگ احتیاط سے بات کریں اور یہ بھگواز بند کریں اپنے ارے یہ کیا کر سکتے ہیں لوگ یہ اسی طرح کرتے ہیں جو ان سے ڈرتا ہے اس کو ڈراتے ہیں جو ان کے سامنے ٹھہر جاتا ہے تو وہ خود ڈرنشل کر دیتے ہیں تو ان سے ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے اور جس کسی کو اپنی بات رکھنا ہے رکھیں بات کو ان کو پسند نہ ہے تو کیا بات ہے کہ ہم خاموس ہو جائیں گے کیا اپنی زبان کو بند کر لیں گے کیوں بند کریں گے اگر بات سچ ہے حق ہے تو بولنا چاہیے اور بولتے رہنا چاہیے چاہے دنیا اس کو ناراض ہو نہ ہوں بہت جو حق ہے اس کو تو بیان کرنا پڑے ترنگانہ کے نو ازلا میں مجالس سے مقامی کوٹے کے تحت کونسل کی مخلوع بارہ نشستوں کے لیے شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق دو ڈسمبر کو انتخابی اعلامیاں جاری کیا جائے گا نو ڈسمبر نامزدگیوں کے ادخال کی آخری تاریخ ہوگی دس ڈسمبر کو پرچوں کی جانچ کی جائے گی اور بارہ ڈسمبر تک نامزدگیاں واپس لی جا سکتی ہیں ستہ اویس ڈسمبر کو رائے دہی ہوگی اور تیس ڈسمبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا تلنگانہ حکومت نے ریاست کے دو سو اکتیس منڈلوں کو خوشک سالی سے متاثرہ قرار دیتے ہوئے مرکز کو ریپورٹ روانہ کر دی ہے کیمپ آفیس پر وزیر اعلیٰ کیچندر شکر راؤ نے وزیر زیرات پوچارم سرنیواس اور دیگر اعلیٰ ادداروں کے ساتھ ایک چائزہ اجلاس میں نقض کیا اجلاس میں بتایا گیا کہ عادل آباد اور کھمم بارش سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ محبوب نگر میدک نظام آباد اور رنگارڈی خوشک سالی سے متاثر ہیں کریم نگر نلگنڈا اور ورنگل میں بھی خوشک سالی کا اثر پایا جاتا ہے جملہ نو ازلا کے دو سو اکتیس منڈلوں کو خوشک سالی سے متاثرہ قرار دیتے ہوئے مرکز کو ریپورٹ روانہ کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ نے مرکز سے مطالبہ کیا ہے کہ خوشک سالی سے متاثرہ منڈلوں کی امداد کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے جاری کیا جائیں اور فوری مرکزی ٹیم کو روانہ کیا جائے دپارمنٹ آف پرسنل لینڈ ٹریننگ کے سیکریٹری سنجے کھٹاری نے اپنے دور حیدرباد کے دوران دونوں ریاستوں کے ملازمین کی تقسیم میں پیشرفت کے سلسلے میں جائزہ لیا اس موقع پر چیف سیکریٹری راجیو شرما بھی موجود تھے انہوں نے حکومات تلنگانہ کے سینئر حددداروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی پوسٹنگ کے مقام کا پہلے دورہ کریں اور زمینی حقائق کا جائزہ لیں تاکہ پروگراموں اور اسکیموں کو بہتر بنانے سے کمیونٹی کے مطالبات کو پورا کیا جا سکے وزیراعہ کے چندر شکر راؤ نے تلنگانہ پینے کے پانی کی سربراہی کے پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر نو اسمبلی حلقوں کو پانی کی سربراہی کے سلسلے میں جائزہ اجلاس مناخت کیا انہوں نے کیمپ آفیس میں کمزور طبخات کے لیے امکنہ پروگرام کے سلسلے میں تین اسمبلی حلقوں میں اضافی مکانوں سے متعلق بھی جائزہ لیا اسمبلی حلقوں کاروان جبلی ہلز نامپلی اور گوشہ محل میں گزشتہ پچیس دن سے جاری پانی کی شدید قلت کا مسئلہ صدر منلس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے حل کیا گیا کرشنا فیس تری سے ان علاقوں کے آبی زخائر کو جوڑنے کے لیے صدر منلس نے ایم ڈی وارٹر ورکس سے نمائندگی کی تھی اور عراقین اسمبلی حمد پاشا قادری جعفر حسین میراج اور کوسر مہددین کو ایم ڈی کے پاس روانہ کیا تھا ایم ڈی نے تجویز کو فوری قبول کرتے ہوئے آٹھ تا دس روز میں کام مکمل کرنے کا وعدہ کیا اور پیر کے شام پانچ بجے سے ان علاقوں میں پانی کی باقاعدہ سربراہی کا آغاز ہو گیا مجلسی عراقین اسمبلی کوسر مہددین اور جعفر حسین میراج نے اپنے اپنے حلقوں میں جا کر پانی کی سربراہی کے آغاز کے کام کی نگرانی کی پچیس روز سے پانی کے قلت کا سامنا کرنے والے عوام نے بیلسٹر اوئی سی کا شکریہ ادا کیا ہے میناریٹی فیننس کورپوریشن کی جانب سے اخلیتی بیورزگار نوجوانوں کے لیے مختلف کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے جنرل منیجر ولایت حسین نے میڈیا کو بتایا کہ ای سی آئی ال کی نگرانی میں سیڈیفیکٹ کورس کا ڈسمبر کے پہلے ہفتے میں آغاز عمل میں آئے گا انہوں نے بتایا کہ شادی مبارک سکیم کے تحت ایک ہزار ایک سو چھے درخواستیں موصول ہوئی ہیں انہوں نے درخواست گزاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی درخواستوں کے ہارٹ کوپیز فوری داخل کریں ڈی ای او زلے پریشت وجہ مدھوکو انچارج کمیشنر بلدیہ سنگا ریڈی کی زائد ذمہ داری سوپی گئی ہے انہیں بلدیہ کی نئی ذمہ داری دینے سے بلدیہ کے ترقیاتی کام تاتل کا شکار ہو گئے اور تمام مسائل چون کے تون رہ گئے مدھوکی بلدیہ کے دفتر میں ادم موجودگی کی وجہ سے مختلف شہادت نام دستخط کے لیے روکے ہوئے ہیں ضرورت مند روزانہ دفتر کے چکر لگا کر مایوس لوٹ رہے ہیں منگل کے دن جب وہ دفتر پہنچے تو اراکی نے بلدیہ ان پر برہم ہو گئے انہوں نے انچارج کمیشنر بلدیہ کو انتباہ دیا ہے کہ وہ جب تک فٹ پات پر کاروبار کرنے والوں کے لیے متبادل روزگار کا بندوبست نہیں کرتے تب تک ان کے کاروبار کو برخواست نہیں کیا جانا چاہیے وارڈ نمبر پانچ کے کارپوریٹر نے فور ٹی وی کو بتایا کہ وجہ مدھو کی منظوری نہ ہونے کی وجہ سے بورویلز کی موٹس کا کام روک دیا گیا ہے جس کی نتیجے میں لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے انٹرمیڈیٹ امتحانہ دوہزار سولہ میں شرکت کے لیے حاضری سے استثناء دینے کے سلسلے میں فیس کی ادائیگی کی تاریخ میں توسیح کر دی گئی ہے پانچ سو روپے دیرانہ فیس کے ساتھ انیس دسمبر تک فیس داخل کی جا سکتی ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے پریس اعلامیہ میں پرنسپالز اور انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس تعلق سے تمام طلبہ کو متعلق کریں صدر منلیز بیلیسٹر اصدین اویسی نے دار السلام میں دکن سکول آف منیجمنٹ کی طرف سے شائع کیے گئے پہلے نیوز لیٹر کی رسم اجران جان دی اس موقع پر قائد منلیز مقننہ پارٹی اکبر ادین اویسی دار السلام ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ دار دار السلام اسکول آف منیجمنٹ کے پرنسپال ڈاکٹر رزا شاہ اور دوسرے موجود تھے سابق رکن کانسل اور بیڑی ورکرس اسوسییشن کے صدر سلطان احمد کا انتقال ہو گیا ہے زل عادل آباد سے ان کا تعلق تھا نماز جنازہ اور تدفین پچیس نومبر کو ان کے آبائی مقام پر ہوگی انٹیلیجنس اطراعت کے تناظر میں مہدی پٹنم کے علاقے میں پولیس نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے شاپنگ مالس کا معاینہ کیا اے سی پی آصف نگر محمد غوث مہددین کی قیادت میں پولیس ملازمین ریوالور اور چاکھوں کے ساتھ مالس میں داخل ہوئے لیکن بعض مالس میں موجود ڈیٹیکٹر ناکارا پائے گئے پولیس نے سیکیورٹی کے ناخص انتظامات کا سخت نوٹ لیتے ہوئے شاپنگ مالس کو نوٹیسیں چاری کی ہیں اسی طرح ساؤزون پولیس کی جانب سے بھی منگل کی صبح چار بدے سے بنڑا گڑا جہانگیر آباد غوث نگر سنتوش نگر بابا نگر اور نوری نگر کے لاخر میں تلاشی مہم انجام دی گئی انٹیلیجنس اطلاعات کے تناظر میں ڈی سی پی ساؤزون وی ستی نارائنہ کی قیادت میں پانچ سو پولیس ملازمین نے اس مہم میں حصہ لیا درکار رہائشی دستاویزات نہ ہونے پر سو سے زائد افراد کو تحویل میں لیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤزون ستی نارائنہ نے بتایا کہ بندلہ گڑے میں غیر خانونی طور پر چلائے جا رہے مسالخ کے علاوہ سکرپ کے سامان کے گودام گھٹکا اور زردے کی تیاری کے کارخانے پر بھی دھاوا کیا گیا ڈی سی پی نے بتایا کہ ویرونی افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مشتبہ افراد کے فنگر پرنٹس بھی حاصل کیے جا رہے ہیں اور جو بھی غیر سماجی اور امن و قانون کو متاثر کرنے کے سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی آج شبے چھار بجے سے ابھی تک یہ پورا ساؤجون پولیس پلکنامہ ڈیویجن اور سنتوشنگر دیویجن میں کنچنباگ دی ایر دی ایل کالنی چندرانگوٹا لیمیٹس میں گاؤسنگر اور نوری نگر میں ایک دم پانچ ساؤ سے جیادہ ساؤجون پولیس تلنگانہ سپیشل پولیس کھرکے ایک آران سیچ اپریشن کر دیا ایک آران سیچ اپریشن میں ایک بڑا گوڑاؤن ایکسپورٹ گوشت کا ایکسپورٹ ساؤجون کو ایکسپورٹ کرنے والے ملے ملے ملا ہے ان کو سیز کر دیا اور تمیل نایدو لوگوں کو ریلیٹیڈ ایک سکر اپ ہول سائل جو ساؤجون کو ایکسپورٹ کرنے والے ملے 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 کے ساؤجون اور ایک بھٹکا جردہ پانماشالہ ایک دو میشن سے یہاں بنا رہا ہے وہ بھی ملا ہے یہ تین کا علاوہ 115 لوگ یہ بیہار سے جہنباد گیا یوپی فائزہ باد گورکپور بستی جلے سے آئے اور ممبائی سبربن سے بھی یہ میٹ ایکسپورٹ میں کام کرنے کے لیے وہ آئے ہے پورا ایک دم کارڈن کر کے سچ کر دیا جو آدمی کا پاس ویالیڈ آئیڈنٹی کارڈ سے ان کو چھوڑ دیا جو آدمی کا پاس ویالیڈ آئیڈنٹی کارڈ کوئی آدھار کارڈ کوئی الیکشن کا ووٹر سلپ نہیں تھے ان لوگوں کو پکڑ کر یہ سسپیکٹیڈ کا پرسنس کو اگزامین کر رہا ہے ایبیٹس پولیس کی جانب سے لی گئی تلاشی مہم کے دوران ایک سینیما گھر میں سیکریٹی کوتاہیوں کا پردہ فاش ہوا ہے ایسی پی ایبیٹس پولیس کے رگویند رڈڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس کی جانب سے ایبیٹس کے مختلف علاقوں میں شاپنگ مالز کاروں موٹر سائیکلوں کے علاوہ لوگوں کے ساز و سامان کی جانچ کی گئی انہوں نے بتایا کہ شہر کے ایک سینیما گھر کے انتظامیہ کی جانب سے سیکریٹی کے جو اقدامات کیے گئے ہیں پولیس نے اس کی جانچ کی کوشش کی پولیس کونسٹیبل صدا کر اپنی ریوالور کے ساتھ تھیٹر میں نہ صرف داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے بلکہ انہوں نے بازابتہ فلم دیکھنا بھی شروع کر دیا سینیما گھر کے سیکریٹی اہلکار نے سرسری طور سے ان کی جانچ کی اور چھوڑ دیا جبکہ ان کے پاس ریوالور موجود تھا انہوں نے بتایا کہ تھیٹر میں سیکریٹی کے تمام آلات اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن متعلقہ اہلکار کی لاپرواہی کی وجہ سے کونسٹیبل ریوالور کے ساتھ اندر داخل ہونے میں کامیاب رہا پولیس نے اس سلسلے میں تھیٹر کے انتظامیاں کو نوٹس جاری کی ہے عزیز پلازا بیگم بازار کو سیکریٹی خامیوں کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے پیر کی رات موثر سیکریٹی انتظامات نہ ہونے پر پولیس نے اس کاروباری سینٹر کو بند کروا دیا اس پلازا میں زائدہ دو سو دکانیں ہیں ای سی پی بیگم بازار پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ مذکرہ پلازا میں پارکنگ کی سہولت بھی نہیں ہے اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی نہیں پائے گئے پلازا کے دکانداروں نے بتایا کہ آپس ہی اختلافات کی وجہ سے موثر سیکریٹی انتظامات نہیں ہو پا رہے ہیں سلطان بازار پولیس نے جالی کرنسی تبدیل کرنے کے الزام میں ایک سی رکنی ٹولی کے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے ڈی سی پی اسٹ زون پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے بنگلہ دیش کی شہریت رکھنے والے محمد المشرقین عرف ساتھی مغربی بنگال کے رہنے والے رجیب الحق آصف اقبال عرف روشن اور منار الاسلام کو گرفتار کر لیا ہے انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد نے ایک ٹولی بنائی ملک میں جالی کرنسی تبدیل کرتے ہوئے پائے گئے انہوں نے بتایا کہ محمد المشرقین کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے وہ سال دوہزار نو میں ٹورسٹ ویزے پر ہندوستان آیا تھا اور بعد میں اس نے سٹوڈنٹ ویزا حاصل کیا جو دوہزار سولہ تک قابل عمل ہے انہوں نے بتایا کہ اس نے فرار ہونے والے شفیق الاسلام اور شریف سے رابطے میں آ کر حبیب الحق اور منار الاسلام کے ساتھ ایک گینگ تشکیل دی تھی اکٹوبر کے مہینے میں اس ٹولی کے سرغنہ نے پانس لاکھ روپے کی جالی کرنسی کے ساتھ ہیدراباد آ کر ایک لوج میں خیام کیا تھا پولیس نے ایک گرفتار شدہ افراد کے خبزے سے ایک ہزار روپے کے تین سو اکیاسی نوٹ برامت کرنے کے علاوہ تیس ہزار روپے نغدرخم چال سیل فون اور ایک منگلہ دیشی پاسپورٹ برامت کیا ہے اور مفرور افراد کی تلاش شروع کر دی گئی ہے جن کا تعلق مغربی بنگال سے ہے شمسابات پولیس حدود میں ایک نامعلوم شخص کا بے سے قتل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق منگل کی صبح مقامی افراد ایک پینتیس سالہ شخص کی لاش خون میں لطپت حالت میں دیکھ کر آر جے آئی اے پولیس کو اطلاع دی جس میں ایک شخص کے سر پر وزنی پتھر ڈال کر جان سے مار دیا گیا تھا پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور ایک کیس درج کر کے لاش کو گاندی ہسپیٹل منتخل کیا راجن ننگر پوچمہ بستی میں بھانجے کے ہاتھوں مامو کے قتل کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق گھرے لو جھگڑوں کی وجہ سے پیشے سے وکیل آزم پر ان کے بھانجے شیخ شفی اور اس کے ساتھیوں نے آہانی سلاخوں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا مختول آزم کی لاش خون میں لطپت حالت میں پائی گئی پولیس نے اطلاع ملنے پر مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور لاش کو پوست مارٹم کے لیے دباہانہ منتخل کیا ذرائع کے مطابق مختول کے بھانجے شفی کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے چلکل گڑا پولیس حدود میں ڈکیٹی کی ایک واردات میں ضعیف خاتون کے گلے سے تلائی زیورات اتار لیے گئے تفصیلات کے مطابق سوریا نگر کے علاقے میں یہ واقعہ منگل کی شام کے اوقات میں پیش آیا جس میں دو خاتون سارخوں نے منصوبہ بن طریقے سے یہ سرقی کی واردات انجام دی پہلے ایک خاتون نے قرائے کے مکان کی تلاش میں متاثرہ خاتون کے مکان میں داخل ہو کر دھر کا جائزہ لیا بعد میں اپنی ساتھی سارخ کو روانہ کیا جس نے اسی سالہ خاتون کے گلے سے دس طلعے کی تلائی چین اتار لی اس واقعے کی چلکل گڑا پولیس میں شکایت درش کروائی گئی ہے اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر ورنگل لوگ سبا زیمن انتخاب میں ریکارڈ اکسریت سے ٹی آر ایس کی کامیابی وزیراعلا کیسی آر خوشی سے سرشار کانگریس بی جے پی اور وائی ایس آر کانگریس کی زمانتیں ضبط ریاست کے دو سے اکٹیس منڈلوں کو خوشک سالی سے متاثرہ قرار دیتے ہوئے مرکز کو ریاستی حکومت کی ریپورٹ روانہ ہندوستانی مسلمانوں کو ملک سے کوئی نہیں نکال سکتا سنگ پریوار کی باتوں پر توجہ نہ دینے صدر بنجلس کا مشورہ اور آج اندنگر پوچ امہ بستی میں بھانجے کے ہاتھوں ماموں کا قتل ساتھیوں کے ساتھ مل کر آہانی سلاخوں سے حملہ اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا فی امان اللہ